پاکستانی فلم انڈرسٹ کے پرانے دور میں فلموں میں کام کرنے والی لڑکیاں بزارے حسن سے سیلیکٹ کی جاتی تھی کیونکہ اس فیلڈ کو بہت مایوب سمجھا جاتا تھا بلکہ آج بھی ایسا ہی ہے لیکن آج کے پڑھے لکھے دور میں ہر کام کو پرفیشن سمجھ کر اپنایا جاتا ہے جون جون قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ہی بے ہیائی اور بدکاری بھی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے آج کل کے ٹک ٹوک کے دور میں جہاں بہت ساری شریف فیملیز کی لڑکیاں اس ایبلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ڈانس اور اداکاری کرتے دکھائی دیتی ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایسے کام کرنے والوں کو کنجر جیسے الکاباس سے نوازا جاتا تھا اور آج کل یہ سب کچھ گھر گھر ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی فلم انڈرسی کے ان اداکاراؤں کے متعلق جن کا تعلق بزارے حسن سے تھا وہاں سے فلم انڈرسی کے جنرم آئیں بہت جلد دولت شہرت حاصل کی بہت کم وقت میں عروج دیکھا جیسے ان اداکاراؤں کی شہرت گرفتار تیز تھی ویسے ہی بہت جلد اپنے انجام کو بھی پہنچ گئیں اپنی جوانی میں ہی اس دنیا سے رکھتت ہوئیں اور ہمیشہ کی عبدی نیت سو گئیں لولی وڈ کی پہلی آئٹم گرل جو فلموں میں بطور ڈانسر پارٹسپیٹ کیا کرتی تھی فلم چاہ نگو جس کا اصل نام نرگس بیگم تھا لیکن شہرت نگو کے نام سے ملی تعلق لاہور کے بزارے حسن سے تھا جو بہترین رکاسہ تھی اور اسی فورمیٹ میں اس کو فلموں میں کام کرنے کی آفر ہوئی نگو پاکستانی فلم انڈرسی میں بطور ڈانسر اور ایکسٹرا کام کرنے لگی بہت کم وقت میں بے اپنا شہرت حاصل کرنے والی نگو جس نے فلم بینوں کو اپنے دل کا سٹائل مقصود انداز سے اپنا دیوانہ بنا لیا فلم سے نگو کا فلمی سفر کامیابی سے جاریوں ساری تھا تقریباً سو کے قریب فلموں میں بطور ایکسٹرا اور ڈانسر کام کر کے اپنا نام پیدا کر چکی تھی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نگو کا تعلق ہیرہ منڈی سے تھا تو نگو اپنے والدین کے لیے بہت لکی ثابت ہوئی فلموں میں کام کرنے پر بھاری معافظہ ملتا تھا اور نگو تمام پیسہ اپنی والدہ کو لاکر دیتی تھی یہ سلسلہ ایک لمبا عرصہ چلتا رہا نگو بطور رکاسہ پکسانی فلم انڈیسٹر کا لازم و ملزوم حصہ بن گئی کسی بھی فلم میں نگو کے ڈانس کی ڈیمانڈ دن با دن بھڑتی جا رہی تھی فلمی شائکین کسی بھی فلم کے پوسٹر پر نگو کی تصویر دیکھ کر فلم کے ٹکٹ بھی خریدنے لگ گئے تھے بزارِ حسن سے تعلق رکھنے والی یہ تو شیزہ جو اپنے مخصوص انداز اور سٹائل سے دیکھنے والوں کو اپنے جال میں پھسانے کی مہارت رکھتی تھی سینما گھروں میں جب نگو کے ڈانس کا سین آتا تو فلمی شائکین خوب لطف اندوز ہوتے پکسانی فلمی تاریخ کی سپر ہٹ فلم ہیر ناجہ میں ہیر کی سہیلی کا کردار بھی نبھایا متعدد فلموں میں کام کیا 1972 میں فلم کاسو کی شیوٹنگ میں مصروف تھی تو اسی فلم کے پیڈیوسر خواجہ مزر کے پیار میں مبتلا ہو گئی بہت جل دونوں نے شادی کر لی یہ شادی نگو کی فیملی کو اطلاع اور اجازت کے بغیر کی گئی تھی جب نگو کے والدین کو معلوم ہوا کہ ان کی کماؤں بیٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو انہوں نے نگو کو واپس بلانے کی کوشش کی مگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی ایک عام انسان اور ایک عام عورت کی طرح زنگی گزارنا چاہتی تھی اور اس کی یہی مصروع خواہش اس کی زنگی کا سب سے بڑا جرم بن گیا گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ نگو کسی طریقے سے واپس ہیرہ منڈی آ جائے کیونکہ بزار حسن کا قانون تھا کہ وہاں کی عام لڑکیوں سے شادی کرنے سے پہلے اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی مگر نگو تو ایک فلم سٹار تھی جو لاکھوں روپے کم آ کر دینے والی مشین کی مانت تھی اس کی قیمت بھی اس کی حیثیت کے حساب سے کروڑوں روپے میں تھی لیکن سونے کی یہ چڑیا بغیر معافضے کے ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی جب سارے ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود نگو واپس نہ آئی تو اس کی والدہ نے اپنی بیٹی کا ہنستہ بزتہ گھر اجانے کا فیصلہ کیا اور نگو کو پیغام پہنچایا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں وہ بہت سخت بیمار ہے اگر وہ اپنی والدہ کو مننے سے پہلے ملنا چاہتی ہے تو ایک بار واپس گھر بزار حسن میں آ کر اسے ملے اس پیغام کو سن کر نگو کا دل پگل گیا اور اپنی ماں سے ملنے ہیرہ منڈی آ گئی بس پھر وہاں جانے کی دیر تھی کہ گھر والوں نے اس کو زبردستی وہاں رکھ لیا واپس جانے نہیں دیا اسی کے ساتھ اس کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ تم یہاں رہو تمہارا شہر تم کو استعمال کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ یعنی اس کو شہر کے خلاف بڑکایا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ گئی خواجہ مزر نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی جو اپنی والدہ کو ملنے گئی تھی واپس نہیں آئی تو اس نے بھی اسے واپس بلانے کی کوششیں شروع کر دی لیکن نگو واپس نہ آئی خواجہ مزر جو نگو سے بہت پیار کرتا تھا مگر یہ پیار نفرت کی بھیڑن چڑھنے لگا اور یہ نفرت اس سطح تک بڑھ گئی کہ بعد قتل تک جا پہنچی خواجہ مزر نے فیصلہ کیا کہ نگو اگر واپس نہیں آتی تو اس کو اس دنیا میں بھی رہنے کا کوئی حق نہیں اس تیش میں خواجہ مزر پستور لے کر اس کے گھر پہنچ گئے بتایا جاتا ہے کہ جب وہ نگو کے گھر پہنچا تو اس وقت نگو گھر کے کاموں میں مصروف تھی وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ شاید وہ اس کو لینے آیا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ کہتی خواجہ مزر نے اس کو دیکھتے ہی فائر کھول دیا اور گولیوں سے چھلنی کر دیا اسی دوران نگو کے گھر میں سے دو افراد جو غالباً اس کا بھائی مقصود احمد اور والد گلاب دی موقع پر پہنچے اور خواجہ مزر پر حاوی ہونے کی کوشش کی مگر اس نے ان دونوں کو بھی گولیاں مار دی اور یوں پانچ جنوری انیس سو بہتر کو ایک ہی گھر کے تین افراد قتل کر دیے گئے جن میں سے ایک نام پاکسانی فلم انڈرشی کے پہلی آئٹم گرل نگو تھی بتایا جاتا کہ اس کے بعد خواجہ مزر کو گرفتار کر لیا گیا جو بعد میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا یوں پاکسانی فلم انڈرشی کا ایک ابرتا ہوا ستارہ جس نے اپنے ڈانس کے ذریعے اپنی منفرد پہچان بنائی دردناک موت سے اپنے انجام کو پہنچی نگو اس کے بھائی اور والد میانی صاحب قبرستان میں ایک ساتھ مدفون ہے ماری دعا ہے کہ اللہ پاک نگو کے تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے اس کی مغرفت فرمائے نمبر دو پر ہے پاکسانی ڈرما انڈرشی کے نامور ادھاکارہ نینہ گھر میرے پاس اتنا اچھا اتنا بڑا اتنا محفوظ گھر ہے کہ مجھے اور کسی گھر کی ضرورت نہیں نینہ جس نے پی ٹی وی کے کامیاب ٹی وی سیریل دشت میں ادھاکاری کی نینہ کی خوبصورتی اور ادھاکاری کا ہر کوئی مطرف تھا نینہ کا تعلق بھی ہرامنڈی سے تھا لیکن نینہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ بطور رکاسہ نہیں بلکہ ادھاکارہ اپنے کیری کی شروعات کی دشت کے علاوہ ڈرما سل ریڈ کارڈ میں بھی جلوہ گر ہوئیں نینہ اپنے خوبصورتی اور موٹی آنکھوں کے وجہ سے ہر کسی کی توجہ کا مرکز رہتی تھی اپنے کیری کی شروعات میں ہی بہت بڑے ڈرامے کا حصہ بن کر ترقی کی جانب گاندرن تھی اسی دوران اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نینہ کی زندگی اور کیری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا انیس سو پچینوے میں نینہ اپنی ایک دوست کے حمراہ سڑک کنارے جا رہی تھی کہ ناملوم حملہ آور آئے اور آتے ہی نینہ پر فائرنگ کر دی متعدد فائر لگنے سے نینہ موقع پر جانبھاک ہو گئی اور حملہ آور فران ہونے میں کامیاب ہو گئی اور آج تک نینہ کے قاتلوں کو بھی گرفتہ نہیں کیا جا سکا نمبر تین پر ہے ملکہ حسن بیوٹی کوئین جو لاہور کے علاقے بزار حسن میں پیدا ہوئی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی نادرہ جیسا حسن دولت اور شہرت بہت کم ایکٹریسز کو نصیب ہوئی نادرہ اصل زندگی میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا کرتی تھی جس نے فلم انڈیسٹر میں قدم رکھتے ہی اس وقت کی مشہور اداکراؤں کی چھوٹی کروا دی جن میں سرے فیرس نام فلم سر انجومن کا تھا فلم سر نادرہ کو یونس ملک نے مطارف کروایا فلموں میں آتے ہی چھا گئی بہت کم وقت میں بےپنا شہرت دولت اور عزت سمیٹی اگر بات کی جائے نادرہ کی پرسنل لائف کی تو نادرہ بہت دردے دل رکھنے والی لڑکی تھی جس نے اپنی کمائی سے بے شمار غریب اور لب وارث لوگوں کی امداد کی نادرہ کا فلم ہی کیری بہت مختصر رہا جو صرف چھ سالوں پر محیط تھا ان چھ سالوں میں نادرہ نے اکامن فلموں میں کام کیا بے شمار سوپر ہٹ سونگ جو نادرہ پر فلم آئے گئے سلطان راہی اور نادرہ کی جوڑی کو بھی بہت پسند کیا گیا انیس سو بنوے میں نادرہ نے پسند کی شادی کی شادی کے کچھ دیر بعد فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا کچھ ذاتی وجہات کی بنا پر دونوں میاں بیوی میں اختلافات جنم لینے لگ گئے اسی دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے نادرہ کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا چھے اجست انیس سو پچنوے کو نادرہ اپنے شوہر اور والدہ کے ہمراہ لاہور کی کسی سڑک پر جا رہی تھی کہ ناملوم افراد مرسیکل پر آئے اور آتے ہی نادرہ پر فائر کھول دیئے انہی گولیوں سے نادرہ شدید زخمی ہو گئی اور موقع پر جانبھاک ہو گئی اور یوں پاکستان کی بہت ہی خوبصورت فلم ایکٹرس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا آٹھ اگست انیس سو پچنوے کو نادرہ کا نماز جنازہ ہوا اور میانی صاحب قبرستان میں سپوردخواہ کر دیا گیا نادرہ کے قاتلوں کو متعلق آج تک معلوم نہ ہو سکا دوستو یہ تھی باکستان کی بہت ہی خوبصورت اور کم عمر ادکارائیں جن کو سرے راہ قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتلوں کو گرفتار بھی نہ کیا جا سکا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام ایکٹرسز کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہوئے ان کی مغفرت فرمائے ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اصحار لازمی کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب نہ مت بھولئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پرس کر دیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ